کافی اچھے ہیں آپ پہ فلارز دیکھنے کو ملیں سورج مکھی اور ریڈ روز جیس مین اور اور بھی کافی سارے ہیں روم نے کبھی عام روٹن میں نہیں دیکھے کافی اچھا لگ رہا ہے آکر اور ایسے ایونٹس ہونے چاہیے ہیں ہیدراباد میں زلہ انتظامیہ کے زہر اتمام رانی باغ میں موسم بہار کو خوش آمدید کہتے ہوئے پھولوں کی نمائش کا اتمام کیا گیا جس کا افتدہ ڈپٹی کمیشنر ہیدراباد فواد غفار سمرو نے کیا رانی باغ میں منقضہ تین روزہ نمائش میں دو سو سے زائد اقسام کے پھول اور پودے رکھے گئے جسے دیکھنے کے لئے شہریوں کی بڑی تاغذات نے رانی باغ کا رکھ کیا میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی می ہوں یہاں پہ ڈی سی ہیدراباد کی طرف سے بہت اچھی پھولوں کی نمائش لگی ہوئی ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے کافی اچھے اچھے فلارز ہیں اور میرے خیال سے اس طرح کی چیزیں ہیدراباد میں ہوتی رہنی چاہیے ہم لوگوں کے لئے یہاں پہ بہت کم ہی ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس طرح کی انٹیممنٹ سے جو ہے آپ فیملی کے ساتھ ایک اچھا سا آپ کا ہو جاتا ہے انٹیممنٹ بھی ہو جاتی ہے اور ایک اچھا انوارمنٹ بھی کریئٹ ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو میرے خیال سے اور انکریج کرنا چاہیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیدراباد کے لئے کیونکہ بہت عرصے سے یہاں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز مضبط ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی تھی تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کمیشنر ہیدراباد کا میں اپریشیٹ کروں گا اور میرا یہ لوگوں تک ایک پیغام بھی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز مطلب فلارز کو اپنے گھروں تک لائیں گھروں میں مطلب پودے لگائیں محلے کو صاف رکھیں ہمیں بہت مزا ہے یہاں پہ فیملی میمبر کے ساتھ ہم یہاں پہ آئیں ہم نے یہاں پہ بہت سے فلاورز دیکھے جو بہت ہی حسین ہیں بہت ہی کفرت ہیں تو ہمیں بہت انجوائی کیا یہاں پہ صبح کو مجھے بتایا تھا کہ رانی باغ میں پھولوں کا فرسٹیویل لہے پھر میں نے کہا چلو چلتے ہیں مزا آئے گا بہت مزا آ رہا ہے یہاں پہ آنے میں گھومنے میں ہیدرباد میں آئی ہوں پھولوں کی نمائش دیکھتے ہیں رانی باغ میں بہت اچھا لگ رہا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے فلاورز ہیں اور مجھے کیکٹس کے ورائیٹی بہت زیادہ پسند آئی ہے اور اس کے علاوہ مجھے پسند آیا ہے فلاورز جو ڈیفرنٹ کلرز کے بہت اچھے فلاورز ہیں اور روز فلاور بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ باقی فلاورز کے مجھے نام تو نہیں آتے لیکن سب بہت اچھے ہیں پھولوں کی نمائش میں مختلف اسکول اور یونیسٹیز کی جانب سے سٹالز لگائے گئے جہاں شہریوں کو پھولوں اور پودوں کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئی شہریوں نے پھولوں میں دلچسپی لیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ہیدرباد کے تمام پارس پھولوں سے سج جائیں تو نہ صرف شہر کی خوبصورتی بڑھے گی بلکہ آلودہ ہماوں سے نجات بھی مل جائے گی یہ جو ہے ٹرینڈ ہے یہ اچھا ٹرینڈ ہے وہ ایسی جو نمائشیں یہ لگ دی رہیں اور یہ صرف رانی باغ میں نہیں تو ہیدرباد لطیف آباد جام شورو کاسم آباد ان کے بھی ایسے کوئی علاقے ہیں گارڈنس ہیں وہاں پہ ایسی نمائشیں لگنی چاہیے یہ فائیو کلرز جو ہمارے ہیں سبزی اور جو پھل جو ہمارے ہیں فائیو کلرز میں ٹیماتو ہے اور پالک ہے اور گوبی ہے اور جیسے پیاز ہے اسے کلرز جو کلرز ہیں انس میں اس میں نیوٹریشن ہے انسان کو جو ہے نا فائیو کلرز جو ہے نا ان کی نیوٹریشن آپ کمپلیٹ ہنڈے پرسن نیوٹریشن اس میں ایک کلر کی بھی نیوٹریشن یوز نہیں کیا نا تو کمپلیٹ اس کو نیوٹریشن نہیں ملے گی ہم نے یہاں پر جو لگائے ہیں یہ اصل جو فلاور شو ہوتا ہے وہ سپرنگ سیزن کے لیے ہوتا ہے اور اس میں موسٹری جو ہیں وہ سیزنل فلاورٹ لگتے ہیں وہ ہمارے تین سے چار مہینے کے لیے رہتے ہیں جس میں میری گولڈ ہے ڈیلیا ہے پٹونیا ہے پینزی ہے اس کے علاوہ نکٹیشن ہے اوڈے لگانے چاہئے ہیں کیونکہ سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے نا جو اوڈے نہ ہوں درخت نہ ہوں تو انسان کو جو ہے بیماریاں کافی پھیلتی ہیں انسان جو درخت ہوں اور اس کو تازی ہوا ملتی ہے نا ان کو تو سانس لینے میں اس کو پرابلم نہیں ہوتی سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے زیادہ تر تمہیں کہتیوں درخت لگانے چاہئے پھول بہار کا حسن اور موسم بہار نئی زندگی کی نوید ہوتا ہے رانی باغ میں پھولوں کی نمائش میں رنگ اور خوشبو کے امتزاج نے بہار کے رنگ کو دوبالا کر دیا ہے ریحان غنی پازبان نیوز ہیدراباد